اسلام علیکم دوستو کے سواب میں ہواسی بن ساری ویلکم تو میرے چینل کے رن فیشنین دوستو آج میں آپ کے لئے لیا ہوں بہترین خوبصورت فروب کا ڈیزائن جس کے اندر ہم نے پلیٹے دال لیا ہے آئیس تینوں میں یہ دیکھیں آپ ہم نے اینکر کے دھائی کے ساتھ بڑی زبادہ اس قسم کی سلائے لگائیے اس کی الگ ویڈیو ہم اپنے چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں آئیس تینوں کی یہ گلے کے اندر آپ دیکھ لیں آپ کس طریقے سے ہم نے دیز دیکھیں ہم نے ٹیشو کا کپڑا یوز کیا ہے اور نیچے پٹا یوز کیا اور اس کے پر ایک پٹی لگائی ہے یہ سب میں آپ کو اپنی پوری ویڈیو کے اندر آپ کی پوری اس کی سٹیچنگ سکھاتا ہوں اور اس کی کٹنگ اگرہ بھی تو دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل پہ آنے والے چینل کو سلسکر لائک کرنا بات بھولیے گا تو دوستو یہ دیکھیں سلسکر پہلے آپ یہ فرن کا پیس لے لیں اور بیک کا بھی اتن اتنی شرٹ ہوتی ہے یعنی کہ ڈھائی گس کا پیس اتنے ہی بیس کے اندر یہ آپ کا ڈیزائن کپلیٹ ہو جائے گا آرام سے تو آپ سب سے اوپر سے لے کے نیچے تلے گا فورٹی نیچ پہ نشان لگا رہا ہوں پھر اس نشان کے اوپر ہم ایک اسکیل سے لکیر کے چلیں گے تو فورٹی نیچ کے اوپر آپ نے یہ پوری نشان لگانا ہے تاکہ آپ کے ایک جیسی لکیر ایک جیسی کچھے لکیر میں تلچہ پرن تیرڑا بنی ہے اس لئے میں نے سب اس طریقے سے ایک انچ کے دباؤ کے ساتھ سے اس میں پیلٹے دلیں گی اب مشین کے پر ہم بیٹھ گئے ٹھیک ہے یہ انچی ٹیپ سے ناپا دو انچ کا تو دو انچ کا آرہا ہے اس حساب سے آپ اس کو پکڑتے جائیں دو انچی ٹیپ سے ناپتے جائیں اور سلائے لگاتے جائیں تو میں اس نے سلائے لگانا ہے سٹارٹ کر لی بینا یہ اوپر سے لے گی فورٹی نش تلق سلائے لگے گی اس کی اور پھر سیکنڈ پلٹ لے گی اس طریقے سے آپ نے ساری پلٹے کمپلٹ کرنی ہے تو دو پلٹے میں آپ کو دال کے دکھا دیتا ہوں ڈیمو اس کا تو یہ ہم نے نیچے تلق آگا ہے یہ دیکھیں آپ لگیلتے لگا ہے مشین روکی اب سیکنڈ پلٹ کو ناپیں گے پہلے دو انچ کا دباؤ دیکھیں گے کتنا آرہا ہے دو انچ کا جہاں پہ سے دو انچ کا آرہا ہے وہاں سے کپڑے کو پکڑ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کی پلٹ ڈال دیں گے اب اس کو بھی اوپر تلق لے آئیں گے اور بیچ بیچ میں ناپتے بھی رہے آپ انچی ٹیپ سے تاکہ آپ کی پلٹ بلکل ایک جیسی بنے اور اگر ناپنے میں پرولام ہو رہی ہے تو ہلکے ہلکے سے نشان بھی لگا سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہی میں نے دو انچ کا ناپا یہ یہاں پہ جہاں پہ پلٹ ختم ہو رہی تھی وہاں سے ناپنے دو انچ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک انچ کی پلٹ دلے گی تو دو انچ کا آپ ناپیں گے تو اٹومیٹکل یہ خود با خود ایک انچ کی پلٹ آ جائے گی اس طریقے سے میں اپنے کپڑا جتنا ہے ہمارا اس کے حساب سے کپڑے کا جتنا عرض ہے اس حساب سے جتنی ہماری بوڈی سائز آ رہا ہے اتنی پلٹیں ڈالیں گے آپ پلٹیں ڈالتے جائیں اور اپنے بوڈی سائز کے ساتھ سے یہ ضروری نہیں ہے آپ نے پانچ ڈالنی ہے دس ڈالنی ہے جتنی آپ کے کپڑے کی سیٹنگ آئی گی یعنی کہ مجیرمیٹ کا حساب ہوگا اس حساب سے بنے گی جتنا چیس سائز ہے کہ اتنی پلٹیں ڈالنی ہے کہ ج پڑے کی سیٹنگ کر لیا اس کو دیکھیں دوس 반 میں نے فرند کو بتھا لیا ہے یہ میرا سائز تو میں فرند کو دیکھوں گا یہ اپنے فرند پر یہ میں نے دیکھنایا دیکھا کو پڑا Dean ڈیشو کے کپڑے پہ دو لیسے لگائیویاں اوپر نیچے ٹھیک ہے یہ پہلے سے لگا گیا رکھیویاں میں نے یہ لیسے میں نے پہلے سے لگا گیا رکھیویاں دوستو ٹیشو کے کپڑے کے اوپر اب ہم ان لیسوں کے اوپر نیچے ایک بورٹر لگا دیں گے بڑھتا ہوا تو آپ دیکھ لیں یہ میں بورٹر لگانا سکھا رہو آپ کو یہ کس طریقے سے بورٹر لگے گا یہ بڑھتا ہوا لگے گا نیچے اس پٹے کو ہم دامن کے اندر اجسٹ کریں گے بہت پیارے لگے گا دوستو تو آپ الگ الگ ڈیزائن کی دو لیسے لے لیں ٹیشو کا کپڑا لیں اس کے پر لیسے لگا لیں اور اس طریقے سے آپ اپنے بورڈر کو تیار کر لیں تو یہ میں نے اس کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے پہلے سے ہی ٹیشو کی کپڑے پر دو لیسے اجسٹ کیوئی تھی ٹھیک ہے مشین سے اور آپ اس کو میں اپنے پٹے کو بڑھتوا لگا رہا ہوں یہ دیکھ لیں آپ کس طریقے سے ہم نے اتنی ایزی طریقے سے آپ کو بڑھتوا کا پٹہ سکھا دیا لگانا تو آپ بھی اپنے اس بورڈر کو بڑھتے ہوئے کپڑے کو اس طریقے سے لگا لیں گے اپنے ٹیشو کے کپڑے کے اوپر یہ میں نے پوری بورڈر لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پیچھے کی طرح اس سے بھی بلکل لپکی سے لائی آ رہی ہے اس کے اوپر بلکل پرفیکٹ سیٹنگ کے ساتھ سے آ رہا ہے یعنی کہ پیچھے سے بھی ایک جیسے آ رہا ہے اور آگے سے بھی ایک جیسے آ رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کو لگائیں گے آگے بھی اور پیچھے بھی اس کا دھیان آپ ضرور رکھنا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے بڑھا اور چھوٹا ہو جاتا ہے تو بڑھتا ہو پٹچھا نہیں لگتا اب یہ دیکھیں یہ ہمارا فرنڈ ہے اس فرنڈ کو ہم نے لیا ایک پٹی میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی یہ تیشیو کے کپڑا لیسس اور بڑھتر بغیرہ کو اپنے اس میں ایجس کرنا ہے فرنڈ کے ساتھ اس پٹی کے ساتھ اس پٹی کو میں نے پہلے سے تیار کر رکھی رکھا ہے بلو کلر کی پٹی میں نے لیے جو دامن میں بڑھتر آ رہا تھا اس بڑھتر کے کلر کی ہے ساپ کی تو نیوی بلو کلر رہی ہے تو اس پٹی کے ذریعے ہم اپنے پورے اس کو جو ہم نے بڑھتر تیار کیا تھا اس بڑھتر کو ایجس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم سارا ہمارا دباؤ وغیرہ سب پٹی کے پیچھے چلے جائے گا اور پٹی کے اندر چلے جائے گا نہ آگے سے نظر آئے گا دباؤ وغیرہ اور نہ پیچھے سے نظر آئے گا تو یہ سب دباؤ وغیرہ گھوم ہو جائے گا تو یہ بڑھتر ہم نے بڑھتر ہوا لگا دیا اور بیچ میں سے ٹیشو کے اندر سے آپ کو ہلکا پھل کا نظر آئے گا کپڑا تو بہت پیارا لگے گا یہ دیکھ لیں آپ ٹیشو کے پیچھے سے میرا ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے اور بورڈر ہم نے لگا لیا ہے اور یہ ہمارا گلہ وغیرہ سب پیلیٹے پیگرہ ہم نے آپ کو ڈالنا سکھا دیئے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹیشو کے پیچھے سے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ پیلیٹے پیگرہ تو اب ہم اس کا بیگ کا گلہ بنا لیں گے فرند ہم نے آپ کو تیار کر کے دکھا دیا یہ بیگ کا گلہ بنا دیا اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے بیگ کو اور سائٹ او بغیرہ سب بن کرنی ہے ہم نے ہمارا پورا پیس تقریباً اپڈیٹ ہو گیا ہے اب ہم آپ کو اس کی سیلیفز دکھائیں گے مگر سیلیفز سے پہلے ہم اس کا بیلڈ بنانا سکھائیں گے تو یہ بیلڈ پیلڈ کی ایک پٹی لے لیا میں نے اور ایک بے پٹی کے اندر جو ٹلنے لگ اپڑا ہے وہ میں نے پٹی پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے بلکل سینٹر کے اندر جو سینٹر والی پیلڈ تھی اس کے اندر آپ نے اس پٹی کو چھوڑ گیا آپ نے اپنی پٹی سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنی پٹی لے لی اس پٹی کو ہم پکا کر دیں گے یہاں سے اور پوری سلائی گھما دیں گے آر رون گھمیں گے فران اور بیک کے اوپر تاکہ جب آپ دوری کھچیں گے اور دوری سے آپ اس کو لوس ٹیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ پورا آر رون گھمیں گا آپ کا پیس پیلیڈو گئے جو پیلیڈے جہاں پہ آپ کی ختم ہو رہی تھی جہاں پہ ہم نے نشان اٹھایا تھا پیلیڈو کا جس کے اوپر ہم اپنی پیلیڈو کی سلائیاں ختم کر رہے تھے اسی نشان کے اوپر آپ نے اپنی پٹی گھومانی ہے تو اس طریقے سے پٹی گھومانی ہے میں نے آر رون پٹی گھومانی دی دوستو پوری جہاں پہ فرنڈ پہ ہم نے لگے ختم کر رہی تھی اس سے ایک پیلیڈ پیلے پیلی پٹی کو ختم کرنا ہے جہاں سے ہم نے شروع کر رہی تھی وہیں پہ یہ ہماری پٹی ختم ہو گئی یہ ہمارا کمر کے اوپر آ رہا ہے 40 نش کے اوپر ہمارا نشان تھا یہ ہمارا بیلڈ ہماری اس کے اوپر آئے گی اب ہم نے دوسری سلائے سٹارٹ کرنی ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ پٹی رکھا دوں یہ پٹی میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئے اس پٹی کو ہم اس کے اندر سے گزاریں گے اگر آپ کو پٹی تیار نہیں کرنی تو تیار دوریاں بھی ملتی ہیں مارکٹ سے تو وہ تیار دوریاں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر اپنی دوری کو گھوم کرنا ہے جو ہم نے دوری نمہ پٹی تیار کر کے رکھی ہوئے اس کو ہم نے گھوم کرنا ہے یہ پوری گھوم کر دیں گے سلائے گھول گھوم آ دیں گے انٹر لگ لیائیں گے ایک ہی سلائج میں یہ کام ہوگا ہم یہاں پر پکا کر دیں گے اور اپنی دوری کو ایڈجس کر لیں گے دوریوں کو بلکل برابر کر لیں گے ابھی تو ایک دوری بڑی آ رہی ہے ایک چھوٹی آ رہی ہے دونوں دوریوں کو کھینشتان کے برابر کر لیا ہمیں نے یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنی دوریاں باندھی ہیں دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا دوستو چینل پر نایر ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ ہمارے چینل پر ویڈیو کر کے اپنی آئیس تین کی سٹیچنگ بھی دیکھ سکتے ہیں میں آئیس تین کی آئیس تین چڑھا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری فروک کیسی لگ رہی ہے دوستو اپنا بہت خیار رکھنا انشاءاللہ ملیں گے